مرغیاں جنسی طور پر بالغ ہوتی ہیں اور پانچ ماہ کی عمر میں انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں زیادہ تر جانوروں کے برعکس مرغیوں کا نظام انہزام اور تولیدی نظام ایک ہی باہر نکلتے ہیں جسے کل واقع کہتے ہیں کلوکا کے تین کام ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مل اور انڈے مرغی کے جسم سے باہر نکلتے ہیں اور سپرم داخل ہوتے ہیں لیکن کلواکا سے پہلے نظام انہزام اور تولیدی نظام مکمل طور پر الگ ہو جاتے ہیں مرغ سال بھر صرف ملاوٹ کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایک مرغ دن میں دس سے تیس بار کے درمیان کہیں بھی جو ہو سکتا ہے اس لیے ایک مرغ آسانی سے آٹھ سے درجن مرغیوں کو ذرخیز رکھ سکتا ہے ایک بار جب وہ مرغی کی پیٹ کے اوپر آ جاتا ہے تو مرغی اور مرغ دونوں اپنے آپ کو جلدی سے پوزیشن میں لانے کے لیے کچھ خاص علفہویں جمناسٹکس کریں گے تاکہ ان کا کلوکا مل سکے اسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دوران سپرم کی منتقلی بہت تیزی سے ہوتی ہے سپرمز کو انفن بیلم تک پہنچنے میں تقریباً تیس منٹ لگتے ہیں جو بیزہ نالی کا ٹرمینل ہے اور پھر بیزہ دانی سے پختہ زردی نکلے گی نطفہ زردی سے ملتا ہے اور اسے کھات دیتا ہے ایک بار جب زردی کھات جاتی ہے تو یہ دوسرے سپرم کو اندر جانے سے روک دے گی لیکن باقی سپرمز انفن بیلم میں زیادہ سے زیادہ پانچ دن تک زندہ رہ سکتے ہیں تاکہ ان کی اپنی زردی کا انتظار کیا جا سکے اس لیے مرغی کو فتلاز اندے دینے کے لیے ہر روز جوڑ نہیں کرنا پڑتا فتلاز زردی بیزہ نالی میں اپنا سفر شروع کرے گی اندے کی سفیدی سے ڈھکنے میں پہلے میگنم میں تین گھنٹے سے زیادہ وقت لگے گا اور پھر یہ اسطمس تک جاتا ہے شیل جلیوں کی دو تہیں یہاں پیچھہتر منٹ میں بن جائیں گی فتلاز زردی کے بچہ دانی میں پہنچنے کے بعد یہ سخت کیلکیری اندے کا خول بنانے میں بیس گھنٹے سے زیادہ وقت گزارے گا اور پھر اسے بیزہ دانی میں منتقل کر دیا جائے گا فتلاز زردی کے بچہ دانی میں پہنچنے کے بعد یہ سخت کیلکیری اندے کا خول بنانے میں بیس گھنٹے سے زیادہ وقت گزارے گا اور آخر میں مرکب انڈے کو کلوکا سے جاری کیا جائے گا اور 21 دن کے بچے نکلنے کے بعد چھوٹے بچے انڈے سے باہر آئیں گے ٹھیک ہے یہ سب آج کی ویڈیو ہے اگر آپ کو یہ پسند ہے تو برا کرم انگوٹھے کا بٹن دبائیں اور میرے چینل کو سب سکراب کرنے پر غور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو